موسیقی 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 مرحبا ارمان الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خریت سے ہوں گے فٹ ہوں گے رضبردست ہوں گے دوبارہ سے چینل میں جناب خوش آمدید میں ہوں امار عظیم سیال آپ کا ہوسٹ پھر سے حاضر ہوں آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ ویڈیو ہے اپور کے ریلیٹر اپور کے پروڈیکٹ کٹالوگ جو ان کا ایک گیگ ویڈیو ہے جو گیگ بنانے کی جیسے فائیور میں گیگ بنتی ہے اسی طرح سے اپورک نے جو متعارف کریا ہے پروڈیکٹ کیٹالوگ یعنی اس کے اندر آپ ایز اگیگ ایک پروڈیکٹ اپنا بناتے ہیں کلائنٹس اس کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کے ڈائریکٹ آپ کو ہائر کر سکتے ہیں وہ پروڈیکٹ آپ کو خرید سکتے ہیں گیگ والا ہی صاحب ہے جیسے فائیور کی گیگ اس کو آپ اپورک کی گیگ کیا سکتے ہیں میں نے پہلے بھی اس پر نیک دو ویڈیوز بنائی ہیں کہ کس طرح سے پروڈیکٹ کیٹالوگ جو بنایا جاتا ہے پرائنگ والسکیپ ٹریسنگ کی بنائی تھی آج کی جو ویڈیو ہے یہ سپیشل میں بنا رہا ہوں کہ جو ہے نا ویرچول اسسٹنٹ کے لیے پروڈیکٹ کیٹالوگ کس طرح سے بناتے ہیں ریل اسٹیٹ ویرچول اسسٹنٹ سپیشلی اس کے لیے ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ تھوڑی سی چینجنگ کر کے صرف اسسٹنٹ کی بھی کر سکتے ہیں ریل اسٹیٹ ویرچول اسسٹنٹ کی یا تھوڑی سی ڈیٹیلز جو وہ نکال کے آپ اپنے ڈیٹیلز ڈال کے یعنی کہ میں آپ کو پورا طریقہ کار سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسسٹنٹ کے لیے آپ کو کس طرح سے جو بنانا چاہیے پروڈیکٹ کیٹالوگ اس میں کٹیگریز کون کون سی ہوں گی اور ویڈیو یار کائنڈلی پوری دیکھو اگر آپ نے سیکھنے کے لیے اگر آپ نے صرف ویسے سوال جواب کرنا ہے کہ سر وہ کٹیگری کون سی ہوگی ویڈیو میری آدھا منٹ دیکھی ہے پھر آپ نے کہا سر کٹیگری کون سی لگائیں فلانی چیز کون سی لگائیں بھئی اس طرح سمجھ نہیں آئے گی اس طرح تو میں نہیں بتا سکتا نا یار میں ہر بندے کو جواب تو نہیں دے سکتا اس چیز کا جواب دوں گا جو میری ویڈیو کے اندر موجود نہیں ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آئی اس کا میں بتاؤں گا انشاءاللہ لیکن اب میں ویڈیو کے اندر ہر چیز بتاؤں گا کٹیگری کون سی ہے سب کٹیگری کون سی ہے آپ نے ڈیٹیلز کیا کیا دینی ہے سٹیپس کون کون سے لکھنے یہ ہر چیز میں ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو آپ کو اگر ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو آپ کو پوری سمجھ آجے گی کہ کس طرح سے اپنے پروجیکٹ کٹیگری جو اس کو کمپلیٹ جو ہے آپ نے بنانا ہے اور انڈر ریویو بھیجنا ہے پھر ریویو ہونے کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ایکسپٹ ہو جائے گی اور آپ کا جو پروجیکٹ ٹیٹاللاغ وہ بن جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نفکیشن کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی ہیں اگر یار کونٹنٹ اچھا لگتا کبھی کسی کو فائدہ ہو جاتا تو کمنٹ کر کے بھی تینکیو شینکیو کر دیا کرو یار اور شیئر بھی کر دیا کرو لائک بھی ویڈیو کر دیا کرو ٹھیک ہے نا تو چلتے ہیں ذرا سکرین پہ میں وہاں پہ آپ کو آج اس کا پورا کرائٹیریا ویرچول اسسٹنٹ کے جو پروجیکٹ ٹیٹاللاغ بنانا ہے ریل اسٹیٹ کے لیے اس کے ریلیٹر بتاؤں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ٹائم نکال کے آپ کے لیے ویڈیوز بناوں گا کہ مختلع اگر آپ صرف اسسٹنٹ کے لیے یا اسکپ ٹریسنگ کے لیے یا لیٹ جنریشن کے لیے آپ کو کس طرح سے پورجیکٹ ٹیٹاللاغ جو اس کو سیٹ اپ کرنا کس طرح سے بنانا ہے اس میں کیا کیا چیزیں لکھنے ہیں اس کی کیٹیگریز کون کون سی ہوں گی جتنا مجھے پتا ہوگا انشاءاللہ میں وہ نالیج جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو چلتے ہیں ذرا سکرین پہ اور اور آپ کو میں پورجیکٹ ٹیاللاغ بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں چلیں ذرا جی تو ہم آگئے ہیں کمیٹر سکرین پہ اور یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں میں کس طرح سے پورجیکٹ کو آپ نے کریئٹ کرنا ہے ویچول اسسٹنٹ کا آپ یہ سامنے فلوہ لیاؤٹ یہاں فائنڈ ورک کے اوپر کرزر لے کے جائیں گے یہاں اس کو کلک پہ لے نہیں کریں گے صرف کرزر لے کے جائیں گے اور لاسٹ پہ ہے مائی پورجیکٹ ڈیش بورڈ اس کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ لیاؤٹ کھل جائے گی ساری جو ہے یہ اپروڈ انڈر ویو انڈر ویو جو انڈر ویو پڑے ہیں جو اپروڈ ہیں جو ایکٹیو ہیں میرے پورجیکٹ وہ کھڑے ہیں یہاں پہ ایک کریئٹ پورجیکٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں چھے اپشن ہے یعنی کہ سٹیپس ہیں چھے سٹیپس کون کون سے ہیں پہلا اوورویو جس میں آپ نے اپنا ٹائٹل بغیرہ ڈیٹیلز دینی ہے دوسرا پرائسنگ کا ہوگا ہے جس میں پرائس رینج دینی ہے کہ یہ پہلا جو پیکج ہے اتنے میں ہم کر کے دیں گے اس میں کیا کیا کر کے دیں گے دوسرے میں کیا تیسرے میں کیا پھر ہم گیلری اپشن ہے وہاں پہ پکچر جو اپلوڈ کریں گے جو گیک پہ جیسے لگتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے نا ڈسپلے کرنے کے لیے چوتھے میں ڈسکرپشن اس میں ہم ٹوٹل ڈسکرپشن لکھیں گے اس کی جو ہم اپنے کام کرے گے بریفلی ہم ڈسکرائب کریں گے اس کے بعد 5 نمبر پہ requirements ہمیں کیا کیا چاہیے ہوں کہ جب client order place کرے گا تو وہ کیا کیا چیز ہمیں provide کرے گا requirements ہوئے پھر ہے review کے لیے ہم اس کو بیج دیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں project overview tell the client what you will deliver and how it benefits them ٹھیک ہے تو یہ ہم کیا لکھیں گے you will get expert real estate experience expert real estate virtual assistant services ٹھیک ہو گیا نا میں آتا ہوں بیٹا وہ کام کر رہے ہیں کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں صبر اچھا یہ category اچھا category میں ہم کون سی category دیں گے category میں ہم admin دیں گے admin and customer support اس کے بعد virtual assistant یہ آپ کے سامنے یہ admin لکھیں گے تب بھی یہ آپ کے سامنے آ جائیں گی main category ہوگی admin and customer support اور اس کے بعد ہوگی جو sub category ہے وہ virtual assistant کی ہوگی اب یہاں skip tracing آ رہی ہے administration research use cases narrow down the specialization سو یہاں پہ ہم administration بھی کر سکتے ہیں ہم نے administration کرنا admin tasks تقریبا ہم نے کرنا ہم اس پہ کلی کر دیں گا اب purpose جو ہے یہ optional آپ اس کو کر سکتے ہیں بزنس کے لئے پرسنل کے لئے لیکن اس کو ہم نہیں کر رہے industry یہ بھی optional ہے اگر آپ اس کو select کرنا چاہیں تو well and good میں خیر اس کو real estate پہ کر رہا ہوں لینگویج virtual assistant کا ایک کام ہے skip tracing skip tracing اور real estate لے دیتے ہیں ساتھ ٹھیک ہے یہ real estate 5 tags 5 tags جیسے فائبر میں کرنا ہوتا ہے پسینہ آ رہا ہے مجھے ویڈیو کے لئے آواز تاکہ clear ice لئے پنکھا بند کر کے بیٹھاؤنے تو آواز نہیں صاف آتی پھر آپ لوگ کہتے ہوگا سر آواز نہیں آپ کی صحیح آری مائک نہیں صحیح اچھا پہلا one day delivery رکھ دیں اور دوسرے پہ دو دن تیسرے پہ پانچ دن رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے number of revision unlimited کرتے ہیں number of hours four hours ایک دن میں ہم delivery اور دو کے ہم آٹھ اور پانچ کے آٹھ چار پانچ بیس 20 hours رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کلک کر دیں basic photo rating ہے organize and classified tags ہے اس کو کر دیں formatting clean up یہ ساری کام تقریباً assistant کرتے ہیں تو ہم نے بھی ساری کرنا ہے نا تو ان سب پہ گھر travel planning بھی بہت easy ہوتی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو بھی اپ اوکے کر رہا ہے اچھا پرائس سرنج کیا ہوگی جی چار گھنٹے ہے 20 ڈالرز اور یہ تھے آٹھ گھنٹے اس کا 40 ڈالرز 20 ڈالرز 20 ڈالرز اس کا ہے 100 ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں 5 ڈالرز 5 ڈالر میں ریٹ رکھا رہا ہوں ٹھیک ہے extra fast delivery کا بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں additional revision کا کر سکتے ہیں additional hour of work آپ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ add-ons جو ہیں اس کو کرنا چاہتے ہیں تو میں نہیں کر رہا ٹھیک ہے لیکن آپ اگر کرنا چاہیں تو اس کو لازمی کر لیں پرائس سریں جب اپنی حساب سے دیں آپ بھی ایک 3 ڈالر دینا چاہ رہیں پر آر آپ نیکس ٹیپ میں کیا تھا پکچر لگانی تھی یہ ہم نے کیا جی براوز ٹھیک ہے پکچر ویسے آپ کو شو نہیں ہوگی میرا براوزر صرف میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں خود سیلیکٹ کر رہا ہوں میں خیر یہ پکچر آپ کو یہاں شو ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا جی یہ آگئی جی پکچر اور اس کو کر دیا میں نے اوہو سوری اپلوڈ ڈیفرنٹ نہیں یہ یہ سیو کرنی ہے سیو یہ جی ہماری فوٹو ہو رہی ہے اپلوڈ پینجی فائل تھی اور اسپیکٹ ریشو اس کی ہونی چاہیے چار نسبت تین اور چار ہزار پکسل سے زیادہ کی نہ ہو لیس نن فور تھازن پکسل ہون چاہیے پکچر اور دس ایم بی سے کم کی فائل ہونی چاہیے دس ایم بی سے زیادہ کی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور ہم ٹوینٹی ایمیجز جو ہیں وہ یہاں پہ اس پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پروجیکٹ ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو لگانا چاہیے کوئی چھوٹا سا ٹوٹوریل بنا کے یہاں پہ ٹوٹوریل کہہ رہا ہوں یار کوئی بھی سیمپل برک کے لئے تو ویڈیو لگانا چاہیے تو ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایم بی فور فائل ہو ہونڈر ایم بی سے زیادہ کی نہ ہو اور نائنٹی سیکنڈ سے زیادہ کی نہ ہو تو اگر آپ ویڈیو لگانا چاہ رہے ہیں اگر آپ ویڈیو لگانا چاہ رہے ہیں پیکچر لوگ لگاتے ہیں تو میں نے بھی پیکچر ہی لگا دی ہے بس یہ اپلوڈ تھوڑی سی ہو جائے سیمپلوڈ کریں تاکہ اگلا سٹیپ آپ کو دسکرپشن والا اس پہ لے جاؤں اور پھر ریکوارمنٹس والا پہ جاتے ہیں تو یہ جی کمپلیٹ ہوگی سیمپلوڈ ہوگیا پروجیکٹ سمری بریفلی ایکسپلین وٹ سیٹس یو اور پروجیکٹ اپارٹ اب یہاں پہ آپ نے ڈیٹیلز دینے ہیں اپنی ٹھیک ہے ہی یا ہلو ایم ایکسپیریننس ایکسپیریننس ریل سٹیٹ میں ریل سٹیٹ کا لکھ رہا ہوں بکاوز میں کام ریل سٹیٹ میں کر رہا ہوں ریل سٹیٹ بھی ہے آئی کان ہینڈل سی ار ایم ایم اینڈل سی ار ایم ایمیل یا یا کیا کہہ رہے ہیں سکیپ پریسنگ ریسرچ وہ سپیل غلط ہوگا ریسرچ اس کے علاوہ کیا ہوگا ایمیل ٹاسک ٹھیک ہے اور ایمیل ہینڈلنگ اور ایمیل 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 ٹاسک ٹھیک ہے ایمیل ایمیل ٹاسک اتنے ایک میں نے ڈیٹیل لکھ دی ہے تاکہ اچھا یہ میں نے تھوڑا سا لکھا آپ لوگ بھائی بریفلی ڈسکرائب کرنا ہے کہ آپ لوگ کیا کیا چیز پروائیڈ کر رہے ہیں جو آپ کو سرپس آتی ہے نا جس کا آپ کو پتہ ہے آپ نے صرف وہی پروائیڈ کرنی ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ تھوڑا سار بھی لکھ دیتا ہوں آئی پاپرٹیز 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 step is required اگر آپ steps ہیں وہ آپ کو لازمی ایڈ کرنا چاہیے logins میں ویسے logins رکھ رہا ہوں آپ لوگ اپنے حساب سے دینا اگر آپ کو لازمی کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو لازمی حساب کیا کرنا چاہیے پس سیاہاں رکھنا ہوں آپ کو کچھ چاہیے تھا نیڈ فور لوگن یہ میں نے لکھ دیا ویسے یہ ریکوائرمنٹ میں ویسے آنا چاہیے اس کو اس کو میں کاپی کہا رہا ہوں یار آمہ ہا ہاں 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 سٹرٹ وارک سٹرٹ کیا ہوا گا جی افتر کے اوڈر بہت ہے یا ٹھیک ہے نا آپ کے حساب سے اگر آپ ویبسیٹ ڈیویلپنٹ ہو تو آپ ڈیویلپنٹ کرتے ہو تو اس کے حساب سے آپ جو ہے اپنا یہاں پہ ایڈ کریں گے کہ آپ کیا چیزیں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سٹیپس کیا ہوں گے آپ کے کام کے اب ریکوارمنٹ پہ میں یہی لکھ دیتا ہوں ایک ایڈ سیویلپنٹ پہ لگنز ایک ایڈ سیویلپنٹی پروائید می یہ ہمارے سارے کے سارے کمپلیٹ ہو گئے اب ہمارے پوچھ رہا میکسیمم نمبر آف سیمیلٹرنس پروجیکٹس how many پروجیکٹس can you handle at once at one time and still deliver great results کہ ایک ٹائم میں آپ کتنے پروجیکٹس handle کر سکتے ہو اور great results دے سکتے ہو اس کا بھائی دو کر دیتا ہے کیونکہ ایک دن کا ہم نے ایک چار کا رکھا ہے نا منیمم فور آرز کا تو وہ کر دیتا ہے اور انڈیا ترمز و سرفیسز پروجیکٹس دونوں کو باکس کو چیک کر دینا ہے ٹھیک ہے چیک کرنے کے بعد submit for review اور send to review ٹھیک ہے congrats you have successfully submitted your project یہ جی پروجیکٹ میرا تو ہو گیا submit اور امید ہے یہ جلد ہی جو ہے approve ہو جائے گا ٹھیک ہے approval کے لیے چلا گیا ہے under review میں ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ virtual assistant کا جو پروجیکٹ ہے اس کو بنانے کا طریقے کار کا پتہ چل گیا ہوگا سیم ورڈنگ آپ لوگ kindly use نہیں کیجئے گا جو میں نے کی ہے میں نے آپ کو پورا procedure بتا دیا ہے کہ categories کون سے category آپ ہوئی selectریں گے اس کے بعد آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ کہاں کیا کیا چیز جو ہے اس کو لکھنا ہے آپ نے باقی اپنی ورڈنگ میں لکھنی ہے description آپ نے خود لکھنی ہے ٹھیک ہے اپنے حساب سے لکھنی ہے steps آپ کے کام کے آپ نے خود لکھنے ہیں یہ چیزیں آپ نے خود کرنی ہیں کوئی بھی آپ کا teacher ہے میں ہوں کوئی اور ہے youtube سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کسی کا lecture لے رہے ہیں کسی university سے آپ لے رہے ہیں academy سے پڑھ رہے ہیں یا کہیں سے بھی آپ کو information لے رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک رستہ دکھائیں گے ٹھیک ہے نا وہ آپ کو complete یہ نہیں کہیں گے کہ یہی ورڈنگ آپ use کر دو یا یہ میں نے لکھ کے بہی دے یہ کر دو یہ کبھی نہیں ہوگا تو kindly ورڈنگ اپنی use کیجئے ٹھیک ہے ایک sense آپ کے بات کرنے کی وہی ہو لیکن ورڈنگ آپ کی خود و خود write کریں کہیں سے copy paste نہیں کریں تب ہی ویڈیو ایک اچھا content ہوتا ہے وہ آپ کا gig بھی rank ہوتی ہے آپ کا project catalog بھی rank ہوگا اور آپ کو orders کی جو ہے وہ chances بھی زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے تو امید ہے جی ویڈیو ذرا اچھ رہی ہوگی تو اگر content اچھا لگے تو یار like share comment وغیرہ کر دی اگر وہ کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو ملیں گے جناب کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ